عمرہ خان صاحب کو جیل میں کس حالت میں رکھا گیا ہے؟ اڈیالہ جیل میں ان سے ملاقات ہوئی تفصیلات دینا چاہوں گا نمبر ایک سی کلاس میں رکھا گیا ہے نمبر ٹو چھوٹے سے سیل میں قید کیا گیا ہے نمبر تھری ان کی مومنٹ کی اوپر پابندی لگائی گئی ہے واؤک کرنے کی اجاز نہیں ہے نمبر فور محفوظ کھانے کے حوالے سے ہماری جو درخواست تھی سٹیل پینڈنگ ہے محفوظ کھانے کے حوالے سے ہمارے کنسرنز ابھی باقی ہیں نمبر فائیو سائیفر کیس کے اندر اوپن ٹرائل کیا جانا چاہیے کیوں ان کیمرہ پروسیڈنگز کی جا رہی ہیں تمام کو یکجا کر کے میں ڈیٹیلز بتانا چاہوں گا بات یہ ہے کہ دو مہینے ہو گئے ہیں ہماری درخواست جو اسلامباد ہائی کورٹ میں پینڈنگز تھی اور دو مہینے کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ خان صاحب کو اڈیالا جیل شفٹ کیا جائے بدنیتی کیا تھی بدنیتی یہ تھی کہ ان کیمرہ پروسیڈنگ کر کے ڈے ٹو ڈے یہ پروسیڈنگ چلائی جائیں اور خان صاحب کو جلدی سے جلدی اس کیس میں سزا دی جائے تاں کہ خان صاحب کو اس الیکشن میں جیل کے اندر ہی رکھا جائے اور خان صاحب الیکشن میں پارٹسپیٹ نہ کر سکیں دوسرے نمبر پر بتاؤں کہ یہ جو پروسیڈنگ وہاں پر چلائی گئی ہے ہم یہ تو گزارش کر رہے ہیں کہ اسے اوپن کیا جائے اور خان صاحب کی سیکیورٹی کے انتظامات انتظامیہ کا کام ہے اور ان کو جو ہے عدالت میں پیش کیا جائے ساتھ ساتھ یہ بتاتا جاؤں کہ کھانے کے حوالے سے جو ہمارے concern تھے وہ بھی باقی ہیں محفوظ کھانا دینا چاہیے ان کے ڈاکٹر جو ان کے قابل بھروسہ ڈاکٹر جن کے ذریعے یہ کھانا جو ہے پروائیڈ کیا جائے چیک کر کے دیا جائے جو کہ ابھی تک یہ ہماری صدا قبول نہیں کی اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کو میٹلی طور پر کس طرح سے ٹورچر کیا جا رہا ہے میٹلی طور پر اس طرح سے ٹورچر کیا جا رہا ہے کہ ایک کمرے میں ان کو بند کیا گیا ہے ایک لمحے کے لیے ان کو اجاز نہیں ہے کہ وہ کوئی movement کر سکیں ایک لمحے کے لیے ان کو اجاز نہیں ہے کہ وہ کوئی exercise کر سکیں یا اس سیل سے باہر آ سکیں انہوں نے جب اجاز مانگی ہے تمام ساری چیزیں سائٹ پر رکھ دیں کہ ان کو بی کلاس دی جائے بیٹر فیسلٹیز دی جائے انہوں نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ مجھے اس کنڈیشن میں رکھا جائے مجھے ایسی دیے جائیں مجھے یہ بہتر سہولتی دی جائیں ایسا کوئی کبھی انہوں نے نہیں کہا صرف اور صرف انہوں نے یہ کہا کہ مجھے واق کرنے کی اجاز دی جائے جو کہ انکار کر دیا گیا ہے سابقا ملک کے ایک وزیراعظم کے ساتھ اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کے ساتھ اگر یہ سلوک کیا جا رہا ہے جس کی بے شمار ملک کے لیے خدمات ہیں تو آپ کا اور میرا کیا ہوگا ان کی اوپر میلٹی طور پر لائک امران ریاض تورچر کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ جتنے اور لوگ ہمارے پی ٹی آئی کے اغواہ ہوئے ان کی طرح ان کے ساتھ بھی یہ اس طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے کہ انہیں میلٹی طور پر اس طرح سے کر کے اور ان کو اسی حالت میں کیا جائے میلٹی طور پر تورچر ہے ان کی جان کو شدید خدشہ ہے جو کہ ہم فوڈ کے ذریعے اور یہ ساری چیزیں جو یہ سارا پروسس ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے تمام کا جو ہے وہ صدح باب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو یہ خطرات ہمیں لائک ہیں اور اس کے ساتھ اگر انہیں خدا نہ خواستہ جیل کے اندر کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار حکومت جیل اتھارٹیز اس کے ساتھ ساتھ جتنے کنسنس ڈپارٹمنٹ ہیں وہ تمام اس کے ذمہ داران ہیں اور ہم اس معاملے کو اسلامباد ہائی کورٹ میں منڈے کے لیے لے کر جا رہے ہیں اور وہاں پر ہم یہ درخواست کریں گے کہ فورا اس کے اوپر جو ہے معاملے کو اس کو فقس کیا جائے اور یہ درخواست جو ہے ہماری ڈیسائٹ کی جائے اور فوراں ڈائریکشن دی جائیں تاں کہ جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں جو والیشن اس وقت ہو رہی ہے اس کی پوٹیکشن کرنا عدالت کا کام ہے اور عدالت بھی اس میں شامل ہے کہ اگر عدالت فوراں ریلیف نہیں دیتی اس کے اوپر فیصلہ نہیں کر دی تو وہ بھی برابر کی شریک ہوگی کہ خان صاحب کو انصاف نہیں دیا گیا اور ان کے جو حقوق ہیں ان کی حفاظ نہیں کی گئے تو فوراں اس کے اوپر فیصلہ ہو تاں کہ انصاف کے تمام تقاضی جو ہیں وہ پورے کیے جا سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوپن ٹرائل ہے وہ ہونا چاہیے اور یہ خان صاحب نے بھی جو ہے وہ ریکویسٹ کی ہے کیونکہ خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ مقدمہ جو پوری دنیا میں ایک ہمارے لیے ایک بیزتی ہے کہ باہر سے ایک دھمکی ملتی ہے اور دھمکی کی تعمیل کر دی جاتی ہے اور فوراں حکومت جو ہے اس دھمکی کی صورت میں گرا دی جاتی ہے ساتھ میں ایف ای آر کی کافی جو ہے وہ پھر باہر امریکہ بھجوائی جاتی ہے کہ یہ آپ کے حکم کی تعمیل ہو گئی ہے تو اس معاملے کو پوری دنیا دیکھے یہ جو بند کمرے کے اندر اگر پروسیڈنگ کرنی ہے تو پھر آرڈر جو ہے ویسی ہمیں ہاتھ میں تھما دی جائے تاکہ جو ہے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ فیصلہ ہمارے خلاف آگیا ہے کوئی صاف شفاف جو ہے پروسیڈنگ نہیں ہوتی جو کسی بھی کمرے کے اندر ان کیمرہ اور اس طرح سے جو جس طرح سے سیکرٹ طریقے سے یہ کاروائی کی جا رہی ہے اس کی اوپر ہم بلکل ہمیں کنسن جائیں اور یہ ہمارے تمام قدشات دور کی جائیں تاکہ انصاف کے تمام تقاضے پورے